دیش کے ساتھ میں پردھان منطری وی پی سنگھ نے کس طریقے سے او بی سی سماج کے لیے منڈل کمیشن ریپورٹ لاغو کروئے اور منڈل کمیشن کا کس طریقے سے ستائیس پرسنٹ ارکشن جو ہے منڈل کمیشن کی وجہ سے لوگوں کو ملا اس کے بعد وی پی سنگھ نے آخر ایسا کیا کیوں وی پی سنگھ مجبور کیوں ہوئے اور دیش کے پردھان منطری بننے کے بعد پورا سال بھی وہ دیش کے پردھان منطری کیوں نہیں بنے رہ پائے اس کے بعد آخر کیا کیا ہوا اس سب پر چرچہ کرنے کے لیے آج وی پی سنگھ کے جنم دن پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑے ہیں ایڈوکیٹ آشو بسوترہ بہت بہت سواگت ہے سر ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ سنسار جی سر وی پی سنگھ او بی سی سماج کے لیے جس طریقے سے کام کر رہے تھے وی پی سنگھ نے منڈل کمیشن ریپورٹ پر جو کام کیا یا منڈل کمیشن کو لاغو کروانے میں جہاں آر اکشن جو ستائیس پرسنٹ ملا اس کے لیے جو جد و جہد کیا آخر کیا وجوات تھے کیسے یہ سب کچھ ہو پایا بیسیکلی منڈل کمیشن کی بیکگرونڈ میں اگر ہمیں جانا ہو تو ہمیں دو چیزیں سمجھنے ہوں گی پہلی کانگرس نے انیس سو پچاس میں جو الیکشن ہوئے اس کے بعد جب گورنمنٹ بنائی ساری انیس سو پچاس میں جب کانسٹیوشن لاغو ہوا انیس سو بابن میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ بنائی تو بابا صاحب نے کافی پرشر بنایا تھا کہ ایک کمیشن بنائے جائے آرٹیکل تین سو چالیس جو سمویدان کا ہے اس کے تحت جس میں ایس سی ایس ٹی کو چھوڑ کر جو انہے پچھرا ورگ ہے اس کی اپلیفٹمنٹ کے لیے یا ریزرویشن کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے راستے کھولے جائیں کانگرس یہ کرنا نہیں چاہتی تھی اور بابا صاحب سڑکوں پہ اتر آئے تھے اور او بی سی کو منظم کر رہے تھے کنسولیڈیٹ کر رہے تھے آرٹیمیٹلی کانگرس اس سے ڈر گئی اور آرٹیمیٹلی نہرو جی کو یہ لگنے لگا کہ بابا صاحب اگر یہ پریاس کرتے رہے تو اس کا پربھاب جو ہے وہ کانگرس کی شوی پہ بھی پڑے گا اور اس کے ووڈ بینک پہ بھی پڑے گا اور آنے والے سمیں میں کانگرس کے لیے ایک بڑی چونوتی کھڑی ہو جائے گی تو شروع میں تو انہوں نے ایک کمیشن منایا تھا کاکا صاحب کلیل کر کمیشن کاکا صاحب کلیل کر ایک اپرکاس OBC تھے مہاراشترا کے پونے کے ان کی ریپورٹ آنے کے بعد اسی کانگرس نے وہ ریپورٹ تھنڈے بستے میں ڈال دی چیزیں جو چیئرمین تھے کاکا صاحب کلیل کر انہی سے کنٹرڈکٹ کروالی گئی اور آلٹی میٹلی وہ ریپورٹ تھنڈے بستے میں چلی گئی نائنٹین فیفٹی سکس میں بابا صاحب کا پری نیرمان ہو گیا چھے دی سمبر کو اور کانگرس کو تھوڑی راحت بھی لی کہ اب شاید کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا مگر نائنٹین سیونٹی تھی میں بام سیف نام کی ایک آگنائزیشن پونے میں بنی جسے بنانے والے یشکائی ڈکے کھاپڑڑے جی یشکائی دینابانا جی اور مانے ورکانشی رام جی تھے اور ان کے ساتھ قریب ڈیٹ سو اور لوگ تھے جنہوں نے اسے بنایا 1978 تک انہوں نے پورے دیش میں اس کو فیلا دیا اور ایک بہت بڑا سلوگن یہ لگاتار دے رہے تھے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری اور اس سلوگن کے تحت وہ OBC کی جن سنکھیا کو 52% مانتے ہوئے جو کی 1931 کا سینسس تھا بڑیٹش گورنمنٹ ٹائم کا جس میں OBC 52% آیا تھا بھارت میں تو اس سینسس کے بنا پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 52% ریزرویشن ملنی چاہیے اب کانگرس کے اوپر یہ پرشور بنتا چلا گیا اور ultimately 1979 میں کانگرس نے ایک اور کمیشن کا اعلان کر دیا جو کی بندیسوری پرساد منڈل جو کی اپر کاسٹ ایک منڈل ایک OBC تھے بیہار کے وہاں کے چیپ منسٹر بھی رہ چکے تھے اور وہاں کے ایم پی بھی تھے تو ان کی ادھیاکشتہ میں ایک کمیشن منایا گیا بی پی منڈل کمیشن اس کو کہا جاتا ہے یا منڈل کمیشن کہا جاتا ہے اس نے 1980 میں پورے دیش کا سروے کر کے جس میں اس نے سوشل جو سٹارٹا ہے OBC کا اس کے کچھ پوائنٹس رکھے تھے اس کے بعد ایجوکیشنل جو سسٹم ہے ایجوکیشنل جو سٹیٹس ہے سماج کا اس کے کچھ پوائنٹس رکھے تھے کچھ اکنومک تھوڑے پوائنٹس اکنومک کے بھی رکھے تھے اور ایک کرائیٹیریہ بنایا تھا کہ آدھے سے زیادہ پوائنٹس جو جاتی لے جائے گی وہ ادھر بیک ورڈ پلاسیز میں ڈیزرو کرے گی آرکشن کے لیے یا اپلیفٹمنٹ کے پرویزنز کے لیے آلٹیمیٹلی نائنٹین ایٹی میں انہوں نے وہ ریپورٹ سببیٹ کر دی پارلیمنٹ میں کانگریس نے ایک بار پھر او بی سی کے ساتھ دھوکھا گیا اور جو ریپورٹ تھی اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ان بیٹوین نائنٹین ایٹی میں یہ جو میں بامسیف کی بات کر رہا تھا انہوں نے ایک ایجیٹیشنل ونگ پورے بھارت میں تیار کر لیا جس کا نام تھا ڈی ایس فور اور ڈی ایس فور جو ہے سڑکوں پہ اتر کے یہی سلوگن زور زور سے لگاتا تھا جس کی جتنے سنخیاباری اس کی اتنی حصے داری اور نائنٹین تھرٹی ون کے سینسز کے مطابق وہ بی سی کے لیے اکتیس نائنٹین تھرٹی ون کا سینسز جو تھا فیفٹی ٹو پرسینٹ ریزرویشن کی یہ مانگ کرنے لگے الٹیمیٹلی اس چیز کا پرشر بڑھتے بڑھتے انیس سو نبے آتے آتے اتنا بڑھ گیا کہ جب بی پی سنگھ کی سرکار اس دیش میں بنی جس میں کی بھاجپا بھی اس کے سمرتھن میں تھی تو بی پی سنگھ پر کانشی رام جی کی بسپا جو نائنٹین ایٹی فور میں بنی تھی اس کا بھی پرشر آ چکا تھا بامسیف کا بھی پرشر آ چکا تھا پورے دیش کے او بی سی کا بھی پرشر آ چکا تھا اور جو او بی سی کے بڑے بڑے نیتہ تھے جیسے مولائم سنگھ یادو لالو پرساد یادو پھر تامین لادو کے تھے کرنا نیدی اس طرح سے جتنے بھی او بی سی کے بڑے بڑے نیتہ تھے ان کا بھی پرشر وی پی سنگھ جی پہ آ چکا تھا تو الٹی میٹلی وی پی سنگھ جی کو اپنی سرکار بچانے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا اور آلٹی میٹلی انیس سو نبے میں انہوں نے منڈرل کمیشن کو لاغو کر دیا اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے مطابق کیونکہ ففٹی پرسنٹ سے ریزرویشن زیادہ ہو نہیں سکتی تھی تو ٹونٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ بچی ہوئی تھی تو ٹونٹی سیون پرسنٹ جو ہے وی سی کو انہوں نے کوٹا دے دیا اس حالات میں وی پی سنگھ نے آلٹی میٹلی منڈرل کمیشن کو لاغو کیا لیکن ایک سوال یہ ہے کہ وی پی سنگھ کو آخر ایسا کیوں کرنا پڑا اور جب وی پی سنگھ نے او بی سی کی بات کی تو وی پی سنگھ ایک سال بھی دیش کے پردھن منتری نہیں بنے رہ سکے اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ ایک لمبے سمیں تک دیش کے پردھن منتری رہتے اور جس سماج کے لیے انہوں نے یہ کیا اس سماج نے انہیں کیوں در کنار کر دیا انہوں نے ان کو پردھن منتری بنے رہنے میں ان کی مدد کیوں نہیں کی ان کے ساتھ کیوں نہیں کڑے ہوئے دیکھیں وی پی سنگھ جی کے ساتھ آگے کنگا اور پیچھے خائز ایسی استیتی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچیس جون انیس سو اکتیس کو ان کا جنم ہوا اور ستتر سال کی عمر میں ان کا ستائیس نومبر دوزار آٹھ کو ندن ہو گیا اور یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ انیس سو نبے کی ہے انیس سو نبے میں وی پی سنگھ جب سرکار میں رہے تو ساتھ نومبر انیس سو نبے کو ان کو تین سو تینٹالیس دن سرکار بنانے کے بعد ریزائن کرنا پڑا ایک سال بھی مکمل وہ نہیں کر پائے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے منڈرل کمیشن لاغو کیوں گیا بڑے پیمانے پہ یہ مانا جاتا ہے کہ وی پی سنگھ بھی منڈرل کمیشن کو شاید لاغو نہ کرتے اگر ان پر اس وقت کی او بی سی کی وہ لیڈرشپ جو ان کی سرکار کا حصہ تھی وہ دواب نہ بناتی اور کانشی رام جی بسپا میں رہتے ہوئے باہر سے دواب نہ بناتے اور بام سیف جو ایک بڑی ایس سی ایس ٹی او بی سی کی ایمپلائیز کی اورگنیزیشن تھی جس میں نان ایمپلائیز بھی جوڑ چکے تھے اور ایک بہت بڑا ریولوشن کھڑا ہو چکا تھا ان کا دواب بھی پورے بھارت میں نہ بنا ہوتا تو اتنے دواب ان پر بن چکے تھے جن کو وہ جہل نہیں پا رہے تھے اور الٹی میٹلی انہوں نے سکم کر دیا ان کو لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں ہٹا کر اس وقت جو دیوی داس جی تھے ان کو شاید پردان منطری بنانے کی قوائدنا شروع ہو جائے دوسری طرف دیوی داس جی کو لبھانے کے لیے کانشی رام جی لگاتار پریاس کر رہے تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ لیڈر نہیں لیڈر بنے ہیں لیڈر مطلب سیڈی بنے ہیں وی پی سنگھ نے آپ کو سیڈی بنائی ہے اور خود وہ پردان منطری بن گئے ہیں آپ سیڈی بن کے رہ گئے ہیں اگر آپ پردان منطری بننا چاہتے ہیں بی جے پی کی راتوں کی نیند اڑ گئی کیونکہ بی جے پی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی ایسٹی کی طرح او بی سی کا بھی اتھان ہو اور ان سب بھرگوں کا جب اتھان ہوگا تو آلٹی میٹی شہسن پرشہسن نیائے پالی کا میڈیا اور دیش کے سادنوں سن سادنوں پر ان کا اکادی کار ہو جائے گا کیونکہ ان کی جنسنکھیا سبھی دھرموں سے ملا کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ بن جاتی ہے تو چار پانچھے پرتشیت تتاکتی تونچی جاتی کے لوگ رول کر نہیں پائیں گے یہ بی جے بی جے پی کے ایک پرابلم تھی جس روز منڈل کمیشن لاغو ہوا اسی روز اس وقت کے بڑے نیتاؤں میں سے بی جے پی کے ایک بڑے نیتا لال کرشن اڑوانی نے فون کر کے جارج فرنانڈیس کو یہ کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اب ہم منڈل کا کاؤنٹر کمنڈل سے کریں گے یعنی ایوڈیا اور رام جنم بھومی کے مدے کو اٹھا کر اب ہم اس کا کاؤنٹر کریں گے اور تھوڑے ہی دنوں بعد انہوں نے رات جاترہ نکالی منڈل کے خلاف کمنڈل لے کے وہ نکل پڑے جس OBC کے ہتھ میں منڈل کمیشن لاغو ہوا تھا ان کو بینا یہ آبھاس ہونے دینے کے کہ تمہارے فیور میں یہ لگ رہا ہے یہ ان کو بتایا گیا خاص کر کے آرہے ہیں سر باجپا اور ہندو تبا دیس سنگٹ فنو دورہ کہ جن سی ایس ڈی کو پہلے سے ہی ریزرویشن مل دی تھی ان کو ستائیس پرسنٹ اور کوٹا مل گیا ہے اور اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور اس طرح سے وہ OBC جس کے ہتھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا وہ بھی تتھاکتی دونچی جاتیوں کے ساتھ جڑ کر کمنڈل کی اس لڑائی میں شامل ہو گیا اور منڈل کے ویروت میں کھڑا ہو گیا آلٹی میلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ یاترہ بیہار میں پہنچی تو کئی جگہ سے وہ گزرتے ہوئے جا رہی تھی وہاں پہ ہندو مسلم فساد ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے لالو پرساد یادو اس بات کو پرداشت نہیں کر پائے انہوں نے بیہار میں آتے ہی لالکریشن اربانی کو جیل میں ڈال دیا ان کی یاترہ روک دی اور اسی بات کا بہانہ بنا کر آلٹی میلی بی جے پی نے وی پی سنگھ سرکار سے اپنا سمرتن واپس لے لیا اور جیسا کہ میں نے بتایا ساتھ مومبر 1990 کو ان کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ ان کا بہومت جا چکا تھا اور منڈل کی وجہ سے ان کا بہومت گیا حالانکہ بہانہ کمنڈل کا تھا یہ منڈل بنام کمنڈل کی جو لڑائی ہے اس میں آلٹی میٹلی کمنڈل اس وقت بھی جیت گیا تھا اور یہ لڑائی ایک بار سرفیس پہ پھر آئی ہے اس بار کانگرس منڈل کے فیور میں تھی کمنڈل کے خلاف تھی اب بھاجبہ اس کے خلاف تھی تو اب اس بار آپ دیکھ لیجئے بھاجبہ دو سو چالیس میں آگئی اس دیش میں جو بھی پولٹیکل پارٹی یا آر ایس ایس جیسے ونگ یا کوئی دھارمک جو بھی سنگٹھن ہے جو بھی دنگ او بی سی کے ویرود میں کھڑا ہوگا کیونکہ او بی سی کی پاپولیشن ساٹھ سے پینسٹ پرتیشت ہے اس دیش میں اپر او بی سی دس گیارہ بارہ پرتیشت ہے اور آرٹیزن پینٹالیس پرتیشت سے کم نہیں ہے اور بیہار میں تو جنگنہ ہو بھی گئی ہم نے دیکھ بھی لیا سکسٹی تری پرسینٹ وہاں پہ ڈاٹا آ بھی گیا تو باقی بھارت میں بھی کروا دیجئے ساٹھ سے پینسٹ پرتیشت آبادی ہے ان کی تو اتنی بڑی آبادی کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ دراشائی ہوگا جیسے اس ور بھاچپا ہوئی ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی ہوگا تو ان حالات میں منڈل کمیشن کا یہ حشر ہوا حالانکہ اس کے بعد پیٹیشنز فائل ہوئی امیجیٹلی یہ لاغو نہیں ہو پا آخری سوال ہے منڈل کمیشن جمہوں کشمیر میں بھی آیا تھا یہاں سے بھی ڈاٹا لیا گیا تھا لیکن ابھی تک آٹھ پرتیشت جو ہے وہ آرکشن او بی سی سماج کو دینے کی بات ہوئی ہے لیکن اس میں پندرہ سورن جاتیاں بتایا جا رہا ہے کہ ایڈ کر دی گئی ہیں تو اس کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا کیا او بی سی سماج سے سمجھ پایا ہے دیکھیں جب منڈل آیا تھا تب او بی سی منڈل کمیشن چلی جا رہی ہے اور یہ جاگریتی اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے او بی سی کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہیں منڈل کمیشن انیس سو نبے میں پورے دیشور میں لاغو ہوا اس کے خلاف ریٹ پیٹیشنز دائر ہوئی سولہ نومبر انیس سو بانوے میں سپریم کورٹ نے ان ریٹس کو کلپ کر کے ایک فیصلہ دیا سارے ہائی کورٹس کی ریٹس کو سپریم کورٹ نے اپنے پاس بھولا لیا تھا ملہ مانگوالیا تھا اور ایک ٹائٹل تھا اندرہ سانی ورسیز یونین آف انڈیا جس کے تحت ساری ریٹ پیٹیشنز کا نپٹارہ آلٹی میٹلی سولہ نومبر انیس سو بانوے کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے کیا اور انہوں نے منڈل کمیشن کو ہری جنڈی دے دی یہ کہتے ہوئے کہ یہ بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے تو سولہ نومبر انیس سو بانوے کے بعد تقریباً پورے دیش بھر میں منڈل کمیشن لاغو ہو گیا لیکن جمہو کشمیر میں یہ لاغو نہیں ہوا پھر جمہو کشمیر میں ایک مونی مونیلال بادان تھے کٹھوہ کے جیور ورادری کے ان کے مادیم سے باقی او بی سی ان کے ساتھ ملے اور سپریم کورٹ میں ایک اور ریٹ پیٹیشن دائر کی یہاں پر پرمنڈل کمیشن فار اینکلوجن ایکسکلوجن افو بی سیز بنوایا گیا اس کے بعد یہاں پہ او بی سی کی ریزرویشن کی قوائد شروع ہی اور پہلے دو پرتیشت ان کو ملتا تھا اس کے بعد بی جے پی نے آنے کے بعد چار پرتیشت کیا اور اب آٹھ پرتیشت کیا مگر اس کے ساتھ بی جے پی نے ایک بڑا خیلہ جو ہے او بی سی کے ساتھ کر دیا ہے انہوں نے ان کی لسٹ میں ویسٹ پاکستانی ریفیوجی کے نام پر سارے پرکاس ویسٹ پاکی ریفیوجی بھی ڈال دیا ہیں اور کچھ برامن پنڈی تچارے وغیرہ بھی اس میں ڈال دیا ہیں اب جو بھی پوسٹیں جمہو کشمیر میں یا سینٹر میں نکلیں گی انہوں نے جمہو کشمیر کے جو کینڈی ڈیٹس ہوں گے ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی تتہ کتید انچی جاتی کے لوگوں کو اس سینٹر میں بھی ملیں گی اور جمہو کشمیر میں بھی ملیں گی وہ بھی اس بات کو بلی بھانتی سمجھتا ہے ایسٹی کے ساتھ میں بھی جو ہمارا پرمنٹ کمیشن فارب انکلوزن ایکسکلوزن بیکور کلاسیس تھا وہ ایسٹی کو بھی اب ڈیل کر رہا ہے حالانکہ وہ کر نہیں سکتا اور اس کے چیئرمن جو ہیں وہ ریٹائر جیسٹی جیڈی شرما ہے انہوں نے ایسٹی کے ساتھ بھی کھیلا کر دیا ہے ایک نیا ایسٹی کا گروپ بنا دیا ہے پہاڑی سپیکنگ ایتھنی گروپ کے نام پہ اور اس میں سارے اپرکاس گسیڑ دیئے ہیں تو اب جو ایسٹی کو پہلے یہاں کوٹا ملتا تھا وہ بھی ان کو نہیں ملے گا نہ سینٹر میں ملے گا نہ سٹیٹ میں ملے گا اس کے علاوہ ایسٹی کا ریزروری نیشن پرموشن کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے لٹکا پڑا ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی تو آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسٹی 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 کے ساتھ ایک بڑا کھیلا نہ صرف آر ایس ایس اور ہندوٹو بازی سکنٹروں نے کیا بلکہ بھاچپا نے بھی کر دیا ہے اور بھاچپا تھری جو پاور میں آئی ہے یہ تو پوری طرح سے ایسٹی ایسٹی کو انہوں نے بڑا کھیلا کیا تب وہ دو سو چالیس پہ پہنچے ایک کروڑ سات لاکھ ووٹ جو ہے یعنی ایوریج اٹھائیس ہزار ووٹ ہر کانسٹیونس میں بڑھا کر بھاچپا جو ہے ستہ میں تک پہنچ پائیے ورنہ بھاچپا کی پانچ سو تینتالیس میں سے صرف پچھتر زیٹے آتی میکسیم تو یہ کھیلا او بی سی کو سمجھ میں آرہا ہے اسی کو سمجھ میں آرہا ہے اسٹی کو سمجھ میں آرہا ہے مائنورٹی کو سمجھ میں آرہا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ اب بھاچپا کی یہ آلوت ہوئی ہے اور اس سے اگلی آنے والی سٹیٹ الیکشنز میں اور آنے والی جلدی ہی پھر یہ ایم پی کے چناؤ ہوگے یہ سرکار زیادہ دن نہیں چلنے والی چھے آٹھ مہینے میں پھر چناؤ آئیں گے اور اس وقت بھاجبہ کو دھوست کر دیں گے او بی سی ای سی ای سٹی مائنورٹی کے لوگ شنے پر لاغے کھڑا کر دیں گے آپ دیکھتے رہیے ان کا حالات ان کے حالات بد سے بد ترین ہو جائیں گے میرا ایسا مانا او بی سی کو سمجھ میں آرہا ہے جی مدھو دنیواد ایڈوکر صاحب مارضہ بات کرنے کے لیے او بی سی سماج اس چیز کو سمجھنے لگا ہے کہ ان لوگوں کے آرکشن پر ان لوگوں کے حقوں پر ڈاکا کرس نے ڈالا ہے وی پی سنگھ جو دیش کے ساتھ پر دھان منتری رہے ہیں انہوں نے او بی سی سماج کے لیے کس طریقے سے آرکشن لاغو کیا تھا آئیے جو انٹرویو ہے یہ وی پی سنگھ کو سمرپت ہے کیونکہ وی پی سنگھ نے او بی سی سماج کے لیے جو کیا تھا وہ سرہنی ہے اور او بی سی سماج اسے سمجھ بھی رہا ہے آج جگہ جگہ او بی سی سماج اور ای سی ای سی سماج کے لوگ جو ہیں وہ وی پی سنگھ کا جنام دن منا رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی اینڈیا نیوز لوگ تنطر کا پہرے دار تاکہ ہم پہنچا سکے آپ تک وہ خبریں جو نہیں پہنچ رہی ہیں یا پھر جو نہیں پہنچائے جا رہی ہیں دھنے والد ایٹ اینڈیا نیوز ازاد پتر کرتا کرتا رہ سکے